نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امباد ایک کتاب ہے آنسوں کا سمندر اس میں ایک عجیب زبدس واقعہ رکھا جو ہم سب کے لئے سباکہ موز ہے کہ اگر ہم دشمنوں سے بچنا چاہتے ہیں موزی جانوروں سے بچنا چاہتے ہیں موزی پرندو چرندو درندو سے بچنا چاہتے ہیں اسی طرح سام بیچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمامردار بن جائیں ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو سارے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم گناہوں سے بات آجیں نافرمانی چھوڑ دیں اللہ اللہ کے رسول کی فرمامردار بن جائیں حضرت ابراہیم رحمت اللہ کے پاس ایک بزرگ گیا ہے دیکھا تو آرام فرمارے درخز کے لیچے اور ساتھ سام بیٹھا ہوا ہے وہ سام جو دشمن انسان کو جو ڈسے تو انسان ہلاک ہو جائے اور چند قدمی چل نہ سکے ایسا زہریلا سام کوبرہ بیٹھا ہوا ہے تو ان کے خیال میں ہے کیا سبحان اللہ کیا یہ اللہ نے کمال کا منظر مجھے دکھا دیا کہ اللہ نے سام کو گیائے دے دی کہ میں دشمن ہوں انسان کا نہیں ہوں نافرمان کا ہوں شیطانی صفت والوں کا ہوں اور شیطانی کرتوتوں والوں کا ہوں میں ان کا دشمن ہوں میں نیک کوکار اور پریزگاروں کا دشمن نہیں ہوں کیا کمال کی بات نہیں ہے یہ کتاب آنسو کی سمندر میں نے پڑھا تو آئیے ہم تیہ کر لیں کہ اگر ہم جتنا سیکیورٹی پر خرچ کرتے ہیں جتنا انتظام کرتے ہیں اپنی حفاظت پر جتنا انتظام کرتے ہیں بچینے پر جتنا اپنے اور اپنے بچوں کے لئے فکر مند رہتے ہیں اتنا فکر مند اللہ اللہ کے رسول کے فرمان مرداری کے لئے ہو جائے اتنا فکر مند گناہوں کو چھوڑنے پر ہو جائے اتنا فکر مند نافرمانی کو چھوڑنے پر ہو جائیں یقین کریں دنیا آخرت کے مسائل حال ہو جائیں آئیے تیہ کر لیجئے ہم خود بھی ہمارے اولاد بھی ہمارے متعلقین بھی ہمارے متوسرین بھی ہمارے موردین ہمارے چھوٹے بڑے سب ہم تربیت کریں گے کہ اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار بن جاؤ تو دنیا تمہاری ہے دونوں جہان تمہارے ہیں کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا میں امید رکھتا ہوں میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کی طرف ضرورت ہو جو دیں گے ہر قسم کا گناہ چھوڑ دیں آنکھوں کا زبان کا دل کا دماغ کا ہاتھ کا پاؤں کا دن کا رات کا چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہر قسم کی نافرمانی چھوڑ دیں اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداریہ بن جائیں اللہ دنیا بھی آپ کی بنا دے گا اللہ آخر بھی آپ کی بنا دے گا ساری کینات آپ کی محتاج بن جائے گی ساری کینات آپ کی خادم بن جائے گی اور ایسا ہوئے صاحب اکرام علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا کرنا مطح اکسفورٹ کی ان کے پاس ڈگری تھی ہارورڈ کی تعلیم تھی کیا سیوڈین یونیورسٹری کے ڈگری نہیں تھی نہیں کچھ مئی تھی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی ڈگری تھی عامال کی ڈگری تھی کردار کی ڈگری تھی وہ ڈگری ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے آئیے تحقیق لیجئے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن نے اس پیغام کو خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے دنیا اور آخرت کے مسائلہ لوں